جب آصف صاحبے نماز پڑھنے کے لیے مسجد شاہی باغعامہ میں جاتے تو مہارات بھی ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اپنی وسیع المشربی اور اخایت کے بارے میں اکبر الہبادی کو ایک خط میں لکھتے ہیں چاہے مشاہد مجھے کفر کا فتوہ دیں یا پنڈک مجھے ادہری کہیں مگر بندہ سب بزرگوں اور ادیان اور سب مذہب کو برحق سمجھتا ہے مجھے کسی سے نہ انکار ہے نہ دشمنی ہے ہاں ایک اجمیری سیعہ کا دل دادا ہوں اور کیوں نہ ہوں اس کی مجھے خبر تھی خید و ماں و من اور کفر و اسلام سے بری ہوں اور خدا مجھے بخص سے بچائے مہاراجہ کا ایک شیر ان کے مذہبی مسلک پر روشنی ڈالتا ہے یہی ایک شیر نہیں ایسے کئی اور شیر ان کے یہاں مل جاتی ہیں شیر ہے کفر و اسلام کے جھگڑے میں نہ پردہ انشاءت کفر و اسلام کے جھگڑے میں نہ پردہ انشاءت بند اللہ کے ہیں گبر و مسلمان دونوں مہاراجہ الوال کے جاترہ ہر سال بڑی دھوم دام سے بناتی تھی سنیتی نمائش کی ایک پیش روک کوشش اسی جاترہ سے شروع ہوئی تھی بچوں کے لیے کھیل کود کا بازابتہ انتظام تھا مہاراجہ کوئی بچوں سے بہت لگاو تھا ایک مرتبہ اٹھ کا دربار سجاوہ تھا مدار المہام کا دربار تھا عمراء و عزام کے علاوہ اہل علم و خلم بھی حاضر تھے ایک بچہ بھی دربار میں موجود تھا اس نے مہاراجہ کو سلام کیا مہاراجہ اٹھے اور بچے کو پورے احتمام سے سلام کا چوب دیا دربار برخازت ہوا تو زامن کنتوری نے عدف سے دریافت کیا سرکار ایک بچے کے سلام کا اس قدر احترام اور احتمام سے جواب فرمایا اگر ہم بچے کو نہیں سکھائیں گے تو کیسے سکھے گا بسند ہولی دسیرہ دیوالی میں مہاراجہ بڑے پیمانے پر جشن مناتے تھے اسی طرح دس محرم کو ان کی دیوڑی مرجع عمراء ہوتی تھی خود باشا سلامت آتے ڈھٹی چڑھاتے دودھ کا شربت جلوسیوں کو پیش کیا جاتا محترمہ راجکماری اندرہ دیوی صحابہ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ مہاراجہ کو انڈور گیموں سے بڑی دلچسپی تھی کیارم بڑے شوق سے کھیلتے تھے مغدوب جیسے کٹر کمیونسٹ مہاراجہ کے ساتھ کیارم کھیلنے اکثر جایا کرتے تھے مہاراجہ کی ثقاوت کے چرچے آج بھی لوگوں کی زبان پر ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ منظر دیکھا ہے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے یہ منظر سنا ہے اس دادو دہش اور ثقاوت کی وجہ سے مہاراجہ کبھی تندست بھی ہو جاتی تھی اس دادو دہش کا اثر انہوں نے شاید آصف سادے سے خبول کیا تھا مہاراجہ کی دادو دہش کچھ اور خزم کی تھی بادشاہ وقت کی کچھ اور خزم کی مہاراجہ شہر میں گشت کو نکلتے تو موٹر میں سامنے مہدی نماز جنگ جو مہاراجہ کی سیکریٹی تھے روپیوں اور اشفیوں کی تھیلیاں لیے بیٹھے رہتے تھے راستہ بھر سکیے اڑاتے جاتے تھے ایک مرتبہ مہاراجہ اٹھی گئے یہ خصہ بھی میں نے نانی صاحبہ سے سنا ہے وہاں اپنی عادت کے مطابق پیسے لٹانا چاہ رہے تھے انہیں اس کی اجازت نہیں ملی تو وہ یہ کہہ کر واپس آگئے میں اپنی وضع کیوں بدلوں حیدرباد میں ایک مزدود بزرگ تھے خدرت اللہ میاں نام تھا نیاز شہدار کپڑے پہنتے تھے کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے کہاں گھر تھا نہیں معلوم مہاراجہ کوئے ان سے بڑی اغیتت تھی وہ آتے تو ان کی خدم بسی کرتے اپنے پاس بٹھاتے چپکے سے ان کی جیب میں کچھ رکھ دیتے کیا رکھتے تھے کسی کو نہیں مانم اپنی وزارت سے استفعہ کے بعد مہاراجہ اکثر مغلول خاتر رہا کرتے تھے لیکن باکشاہ کی شان میں کبھی حرف شکایت زبن پر نہیں لیا سال میں دو مرتبہ آصف سادس کا دربا ہوتا تھا جس میں یہ پابندی سے شرکت کرتے تھے سالگیرہ کے موقع پر پوری وزادارے کے ساتھ حاضر ہوتے اور نظرانے پیش کرتے تھے اپنا وقت سارو سیاحت میں صرف کرتے یا شاعری یا شاعروں عدیبوں کے ساتھ گزارتے جہاں جانا ہوتا وہاں کے جغرافیائی حالات تہذیب و عدبی ماحول سے واقف ہو کر جاتے واپسی پر اپنے خیالات قلم بن کرتے سہر پنجاب سہر سفر جام جہانما اور سفر شادنگر ان کے سفر نامی ہیں ان سفر ناموں کے متعلی سے مقامی حالات اور خود مہاراجہ کے مشاقل اور مصرفیات کا انتاظہ ہوتا ہے انیس سہ سنتیس میں مدارن مہامی سے سبگدوشنی کے بعد ان کی صحت اچھی نہیں رہنے لگی تھی پونے اور ممبئی کے سفر کا ارادہ کیا اس وقت مہاراجہ دھنڈادگیر جی ممبئی ہی میں تھے راجہ دھنڈادگیر جی آپ کے والدے بزرگوان ہیں دونوں ایک دوسرے کے پاس بلا تکلف آتے جاتے تھے تبدیلی آب ہوا کے لیے پونے پہنچے اس سفر میں رانی دروپتی بائی تہنیت مہل کی صاحبزادی رانی سلطان کور کی دونوں بیٹیاں رانی راج کور اور شاد کور اور رانی سلطان کور کے صاحبزادے راجہ شام گوپال کی بڑے بھائی راجہ رتن گوپال بھی ساتھ تھے جنہیں ان کا موروسی عوضہ پیشکاری عطا کیا گیا تھا پونے پہنچ کر راجہ دھنراج گیر جی کے محل آٹھ کورے گاؤں روڈ میں خیام کیا اس محل سے آگے سالار جنگ اور راجہ پرتاب گیر جی کے محلات تھے تین چار دن یہاں خیام کے بعد بمبئی پہنچے اور دھنراج بہن میں مقیم رہے یہاں بھی راستے میں پیسے لوٹاتے جاتے تھے جو بمبئی والوں کے لیے اچمبے کی بات تھی دھنراج بہن کے سامنے لوگوں کا ایک حجوم رہتا تھا جب یہاں سے رخصت ہونے لگے تو یہ خساب کو ابھی رانی صاحبہ نے سنایا کہ بچوں کو جب جانے لگے تو ایک ایک اشرفی انہوں نے دی آپ کے چھوٹے بھائی صاحب کو جب اشرفی دی تو انہوں نے اشرفی اٹھا کر پینک دی اور وہ سارا خساب نے سنا بازار سے خیمتی کھلونے لاکر دیئے مہاراجہ کی حیاتی میں ان کی امہ سے راج کماری اندہ دیوی دھنڈا جگیر جی کے لیے راجہ سری کشن پرشاد کا پیام آیا یہ مہاراج کی بہن کے نواز سے تھے بہن کے بیٹے بہن کے بیٹے تھے راجہ دھنڈا جگیر جی اٹھگار نہ کر سکے بات تیہ ہو گئی مگر شادی مہاراجہ کشن پرشاد کے انتخال کے چار سال بعد ایک کم دسمبر انیس سو چونالیس کو انجام پائی لیکن انجام کامیاب نہ رہا ان خاندانوں میں آپسی روابط اور رشتوں کی رسی کو مضبوط کرنے کے لیے راج کماری صاحبہ کے بھائی راجہ دھرمان جی کے شادی مہاراجہ کی نوازی رانی شاد کون سے خاص باغ شاہ علی برنامہ کی گئی مہاراجہ کا مطالعہ خاصہ وسیع تھا کتاب میں پڑھنا اور لکھنا ان کا محبوب مشغلہ تھا مختلف موضوعات اور اصناف سقن میں ان کی کوئی سوکس کی قریب کتابیں ملتی ہیں مہاراجہ کا حلقہ احباب بھی بڑا وسیع تھا انہیں عمرہ عمائدین عزرہ ریاستی عہددار شاعر عدیب اور ضرورت مند سبھی شامل تھے اکثر شاعروں عدیبوں کو ماہانہ تنخواہیں مقرر تھی شاعروں اور عدیبوں کو کتابوں کی اشاعت کے لیے رخمی امداد بھی دی جاتی تھی زیعہ یار جنگ سر نظامت جنگ اماد المق اکثر یار جنگ عزیز جنگ فیض معاب جنگ فیاض جنگ ترابیار جنگ سے گہرے روابی تھے شاعروں اور عدیبوں میں داغ دیلوی بلان مصطفی رسا زفر علی خان رتن ناس سرشار شبلی شرر فساہ جنگ جلیل ماہر الخادری عابد مرزا پیگم دہخانی اکثر حیدربادی مولوی عبدالحق مرد علی شاہ فرط اللہ بیک خوش بلگرامی جمال الدین نوری راجہ داری پرشاد باقی نرسی ماچاری درگا پرشاد راجہ نرسیگ راج علی مدن بہن شرمان اکثر دربار میں حاضر رہتے تھے راجہ نرسیگ راج علی سے بہت گہرے تعلقات تھے امنی سے اکثر سے مہاراجہ نے قضب علم بھی کیا سپاہ گری قاندانی پیشہ تھا نشانہ بازی نشانہ بازی میں ماہر تھے موسیقی مسفری خوش نویسی خطاتی اتاری جل سازی مجسمہ سازی رمل نجوم خوب جانتے تھے ان سپے سخن مری ان کا شغل عزیز تھا کون سی سنفے سخن ہے جس میں ان کے اشب خلم نے میدان نہ مارا ہو غزل نظم قصیدہ ربائی قطع مسنبی مرسیہ نات منقبت مسدس مقمس ترجیبن ساخینہ بھجن گیت ترانہ ٹھومری دادرا ان کی زنبیل سخن کا سرمایا تھے انہوں نے سہرے بھی لکھے تھے ایک سہرہ نواب ازغر حسین صاحب کے پاس اب اس وقت بھی موجود ہے جو انہوں نے ان کے نانا کی شادی کے موقع پر لکھا تھا سولہ سال کی اوہر سے شیئر کرے لگے بچو لال تبکین سے اردو میں اصلاح لینی شروع کی انہی بچو لال تبکین سے خطاتی کا ہنر بھی سکھا آپ نے اس پہ دیکھا تھا ابھی کینویس میں پھر اس فن میں محمد امام الدین ہفت خلم سے رجوع بے برزا غالب کے اولین شہرے میں سے حیدرباد کے ایک شہرے عبدالعی والا سے فارسی میں مشورہ سخن کرنے لگے ان کے دخال کے بعد زیاہ یارجنگ زیاہ سے فارسی میں اصلاح لینی شروع کی فرہنگ نظام کے معالف نظام کالیج کے فارسی کے استاد سید علی شوستری اور مسود علی محوی سے بھی فارسی میں مشورہ سخن کرتے تھے مظفر دین مولا بیدر سے حیدرباد آئے تو انہیں بھی اپلا کلام دکھانے لگے دا حیدرباد آئے تو استاد شاہ مندقب ہوئے شاد نے ان سے بھی شاگردی کا شرف حاصل کیا ان سب کے باوجود شاد کو اگر فقر تھا تو آصف سادش کی شاگردی پر تھا ان سے بھی قصب علم شیر سخن کیا تلمیز حضرت آصف لکھتے تھے اور اس کے لیے ایک فرمان جاری ہوا تھا اٹھانہ سو اٹھانہ سے انہیں یہ شرف حاصل رہا جس پر وہتہ عمر نازم شادن تھے نظم تبا تبائی اور جلیل مانک پوری سے بھی اصلاح لیتے رہے اپنے نظر پاروں کو سرشار کے ساتھ ساتھ نظم کو بھی دکھا لیا کرتے تھے یہ دونوں لکھنوں اسکول سے تعلق رکھتے تھے فارسی اور اردو میں استادوں کی اس طویل فیرش سے یہ نہ سمجھیں چاہیے کہ شاد محتاج اصلاح تھے دراصل اس زمانے میں دراصل اس زمانے میں بے استادیے کا اعتبار نہیں تھا استاد کی اصلاح مہرے استناد رکھتی تھی اور فقر سے اس اصلاح کے بارے میں ایک دوسرے کو بتاتے تھے دوسرے مہاراجہ اس بہانے سے منتخب روزگار اساتذہ زخن کی قدردانی اور مالی امداد بھی کرنا چاہتے تھے مہاراجہ خود زودگو شایر تھے فیلبدیش شیر کہا کرتے تھے شاد کی فارسی کلام کا ایک بڑا حصہ اب شایع ہو چکا ہے ان کا فارسی کلام ربایات شاد پیمانہ عقیدت ایمانی شاد مجموع مناجات میں اردو کلام بھی شامل ہے اردو خطات اور ربایات کے دیگر مجموع نظر شاد ارمغان زیبا شگفہ بہار منظر عام پر آ چکی ہیں گلپن تاریخ کشن پرشاد کا ہندی کلام امریت کی طرح کانوں میں رس گھولتا ہے بجن خیال ٹھومڑیاں کافیاں مختلف راغوں میں دکھے گئے ہیں مہاراجہ نے برج کی شیری سرل زبان میں ان کی رسنہ کی ہے ہندی کلام کے دو مجموعیں نظم اشاد اور تران اشاد کے نام سے شائع ہو چکے ہیں مہاراجہ کے نصری سرمائے میں سفر نامی مضامین ناول خطوط وغیرہ شامل ہیں ان کے بیشتر مقالات اور مضامین خطوط اور ناول شائع ہو چکے ہیں جو باقی ہیں وہ منظر منتظر تباعت مہاراجہ کی نصر سادہ سلیس ہے کہیں کہیں لکھنوی دنگ نظر آتا ہے خطوط میں بعض جگہ غالب کا اثر ملتا ہے بزب خیال مطلع خرشی چنچل نار سرمائے سعادت فزان شہدہ مہاراجہ کی ناول ہیں مطلع خرشی مہاراجہ کا پہلا ناول ہے جو اٹھارہ سو ستینوں میں دکھا گیا چلچل نار مہاراجہ کا وہ ناول ہے جو ایک عرصے تک موضوع بحث بنا برہا یہ ناول بل اقصاد دب دب آصفی میں شائع ہوتا رہا قارین کے اسرار پر مہاراجہ نے انیس سو تین میں مدبع شمسی سے تباہ کروایا اس ناول پر نظر سانی رتنہ سرشار نے کی تھی اس کے زبان اور اس لبے بیان پر جوگوں نے یہ گمان کیا کہ یہ ناول مہاراجہ کا نہیں بلکہ سرشار کا لکھا ہوا ہے جس پر مہاراجہ نے اپنی اکثر تحریروں اور خطوط میں بڑی شائعستگی سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے تیسرا ناول بزم خیال انیس سو نو میں تباہ ہوا اس ناول کا ماحول بھی چل نار اور مطلع خرشی سے ملتا جلتا ہے دکنی ماحول ہے لکھنے بھی زبان اور دکنی کا چٹھارہ لوتو دے جاتا ہے سماع سعادت چوتھا ناول ہے جس کے پلات پر نظیر احمد کی ناولوں کا اثر مانمتا ہے پانچ ماہ ناول دباہ سے نکلنے والے رسائل میں دب دب آصفی کا اہم مقام ہے یہ ایک علمی عدبی رسالہ تھا ہر ہلالی ماہ کی چھٹی تاریخ کو محبوب پریس علاقہ پیشکاری سے شائع ہوتا تھا اٹھارہ ستیانوں سے نکلنا شروع ہوا انیس سو گیارہ میں یہ رسالہ بند ہو گیا اور اس کی جگہ شوقت عثمانی جاری ہوا جو زیادہ دنوں نہ چل سکا دب دب آصفی کا پہلا رسالہ چھے ربیو ثانی کو منظر عام پر آیا یہ وہی سال ہے جب ریاست بھر میں ریایہ اپنے محبوب باشا نوع امیر محبوب علی خان آصف سعدیس کی تیسویں سال کا بڑے دھومدام سے منع رہے تھے اس کے لکھنے والوں میں خود مہاراجان شاہد کے علاوہ باق امیر مینائی جلیل مانک پوری نظم تبا تبای شیفتہ کنطوری حبیب کنطوری اور دوسرے اہلِ خلم شامل ہے اس رسالے میں شایع ہونے والے منتخب مضمون پر قابلِ غور بات ہے اس رسالے میں شایع ہونے والے منتخب مضمون پر ہر ماہ ایک اشرفی مصنف کو انام میں دی جاتی تھی مرزا فرحت اللہ بیگ نے بھی یہ اشرفی پائی تھی سرشار کے ایڈیٹر سرشار اس کے ایڈیٹر تھے دب دب آصفی کے ساتھ ایک اور رسالہ محبوب الکلام بھی نکلنا شروع ہوا تھا اس رسالے میں ہر ماہ ایک طرح ہی مصرہ دیا جاتا تھا فارسی اور اردو میں طرح پر تبازمائی کی جاتی تھی یہی غزلیں اس میں شایع ہوتے تھے ہرالال نشات اس کے ایڈیٹر تھے حبیب الرحمان بیدل سہارنپوری دب دب آصفی اور محبوب الکلام کی ترتی وہ اشارت کا کام کیا کرتے تھے اس کی اشارت کا انتظام تھاکور پرشاہ تھاکور پرشاہ تھاکور پرشاہ شوق کے ذمہ تھا ایک سال بعد اٹھارہ سو اٹھینو میں شوق کی جگہ ہرالال نشات کو یہ ذمہ دی سورک سم دی گئی مہاراجہ کے دوستانہ مربیانہ مراسیم نصف اسٹیٹ کے عمرہ اور اردبہ سے تھے ملک بھر کے عدیبوں شاعروں اور اہل علم سے بھی تعلقات تھے خط کا جواب بابندی سے دیا کرتے تھے الخاب میں حفظ مراتب کا خاص خیال رکھا جاتا تھا اس میں ندرت لطف کرم احترام مقیدت محبت و خلاس کا بھرپور اظہار ہوتا تھا خاجہ حسن نظامی اکبر الابادی اقبال حالی سرشار شبلی داغ امین مینائی اختر مینائی نظم تبا تبای فساہت جنگ جلیل وغیرہ ورہ کے نام خطوط ملتے ہیں ان میں اکثر خطوط شاعری اب سب سے بڑھ کر مہارات کے کردار اور مزاج کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے مہارات کی دیوڑی میں ان کا ایک شخصی دفتر تھا جس میں خطوط کا ایک گران قدر زخیرہ موجود تھا ڈاکٹر سید مہیندین خاضی زور نے شاد اور اقبال خطوط مرتب کر کے انیس سو بیالیس میں شاہ کیا تھا اقبال پہلی مرتبہ انیس سو دس میں ہیدر آباد آئے تھے تو راکلینڈ صحف آباد جہاں آپ ریڈیو سٹیشن ہیں عباد الملک کے مقام پہ مخیم تھے مہارات جانی بھی ان کی میزوانی کی تھی مہارات جانی مدر المہم کی زمانی میں بھی اور استفاق کے بعد بھی ضرورت مندوں کی دامے دن میں ہر طرح سے دستگیری کی تھی کبھی کوئی خط سرسید کا آتا کسی کی سفارش کے لیے اور کبھی اقبال کا کبھی خاجہ حضر نظامی کا کبھی امد الملکہ وہ کبھی کسی کو بائیو صحیح کرتے تھے انیس سو چوبیس میں اقبال نے خط میں جوش کی سفارش کی تھی جوش نے یادوں کی برات میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ہیدر آباد میں مجھے جو ملازمتیں ملی ہیں اس میں کسی کی سفارشیں چامل نہیں ہیں لیکن اقبال کا یہ خط بتاتا ہے کہ اقبال نے اس کی سفارش کی تھی اور مہار راجعہ کو خاص طرح پر خط دکھا تھا کہ میں بہت ہی لائف آدمی کو بھیج رہا ہوں اس کی مدد کیجئے حیدرباد ہائی کورٹ پر چیف جسٹس کی مخلوع جادہ تو پر کرنے کے لیے چند نام حوزنی انظام کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے ان میں سے ایک نام اقبال کا بھی تھا اقبال نے اپنے خط میں یہ تو نہیں دکھا کہ سر اکبر حیدر کو اقبال کے نام پر توجہ دلانے کی سفارش کی ہے عبداللہ عبادی مولوی عبداللہ شبلی زفر علی خان فرات اللہ بیک کے علاوہ کئی اور اصحاب کی انہوں نے حضور نظام یا سر اکبر حیدر سے سفارش کی جو رد نہیں ہوئی مولوی عبداللہ جو بابا اردو بنے ہیں تو ان کا پہلا خدم اسی دیوڑی پر پڑا تھا اور یہی سے انہوں نے سفارشیں ملتی رہی اور یہی سے انہوں نے اپنے ترقی کے مدارش تیہ کیے مہاراجہ کی انسان دوستی سے اقبال مہت منتاثر تھے انیس سو دس میں حیدر آباد سے لاہور واپس ہونے کے بعد انہوں نے مہاراجہ کی شان میں ایک خصیدہ لکھے جا جس میں حیدر آباد اور مدارم مہام کی دل کھول کر تعریف کی تین شیر ہیں جس سے حیدر آباد کی تعریف بھی آپ کے سامنے آئے گی اور خود مہاراجہ کی شخصیت پر بھی روشنی پڑی گئے شیر ہیں نور کے ذروں سے خدرت نے بنائی یہ زمین آئین نہ ٹپکے دکن کی خاک گر پائے فشار مسند آرائے وزارت راجہ وہ کیمہ ہشم روشن اس کی رائے روشن سے نگاہ روزگار ہے یہاں شان مارت پردادان شان فقر دست وقف کار فرمائی و دل مسروف یار بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ پروفیسر اشرف رفی صاحبہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے مہاراجہ کی شخصیت اور ان کے کارنامے اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوں پر جو مہاراج ہم سب کے لئے کی ابھی تک یعنی اس زمانے سے ابھی تک وہ یادگار صرف نہیں ہے مگر ایک چیز ہے جو زندہ ہے واقعی ہے میں آپ کو وہ سناتا ہوں آپ کو شاہد آپ کو یاد ہے کہ تھرٹیز میں ایک قلیج تاج کنسپیرسی تھی جہاں پر اس زمانے میں جو نائنٹین ٹینز میں جو محمد علی پاشا کے بعد جو ہوئی تھی گیارہ میں تو یہاں کچھ سلسلہ تھا انگریزہ اور نظام میں تو اس میں ہمارے نانا بھی فسے نواب پروفیسر آقا حیدر حسن تو مہراج کے پاس گئے تو مہراج بولے کہ یہ کچھ نہیں ہے میں بھی دیکھا اُو زمانے میں جب ہاتھیاں آتے تھے اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ میرے پاس آنے بھی سب لوگ ڈرڈڑتے تھے یہ بھی زمانہ ہم دیکھے تو انہوں ایسا بولے کہ تم تو دہلی کے ہے انشاء کو کیا ہوا انشاء کہتے تھے کہ بلکہ گردیش فلک کی چین دیتی ہے کہاں انشاء ایسا بولے دیتی ہے ماف کریں میں اینک نہیں ہے کہاں دیتی ہے تو انہوں بولے کہ انشاء تو ایسا بولے مرزا ہمارے نانا کا نام دے دیئے گردیش فلک کی چین کہاں دیتی ہے مرزا غنیمت ہے کہ ہم دو چار ہم سفر یہاں بیٹھے ہیں اب ہم سفر نہیں تھا یہ ہم غنیمت ہے غنیمت ہے کہ ہم 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 سورت ہم سورت دو چار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماف کرنا ہم ہم سورت انہوں ہم سورت کے بجا ہم سفر بول دئیے کہ یعنی کہ مہارات کے آپ سب سورے کہ پوری زندگی ایک سفر تھی تو ایسا بولے کہ یہ چلے جائیں گا تو ایسی کریں جب ہمارے نانا یہاں آئے تھے انگریز ان کے بھاک کیا لیگر سے تو وہاں پر بھی مہارات کے پاس بھی گئے تھے اس زمانے میں ان کی دوستی تھی یہ جو نئے جنریشنز آ رہے تھے سالہ جنگ بھی سب سوٹ ووٹ پینتے تھے تو ہمارے نانا بھی شیروانی اتار کے سوٹ گئے تو جب پہلا نظام کالیج شروع ہو رہا تھا زمانے میں تو انہوں بھی سوٹ کر گئے پھر مہارات کے کچھ آزم جنگ کو کچھ بھیجے تھے خط کے ساتھ وہاں گئے تو مورڈن سمجھ کے کیونکہ انگریز ان کو بھوچ ساتھ آ رہے تھے یہاں پر بھی دیورین بھی ایک واپ پرنسپل تھا تو گئے ٹوپی کے باہر مہارات بیٹھے ہوئے فورا نوں کو لیا ہاں کیا ہے آغا صحیح بہت گڑمی ہیں آج اور پگڑی اتار دی اپنی اوہ اس کے بعد ہمارے نانا کبھی بھی ٹوپی نہیں اتارے یہ یہ قلوس تھا یہ اخلاق تھے اوہ زمانے کے آپ بتائیں کہ بچوں کو کیسا اشرفی کا قصہ تو انسان کے ساتھ انسانیت کو کیسا انہوں سکھائے دکھائے مانو تو یہ آپ کو وہ قصہ اکتا پھر یہ بھی کہہ سکتا ان کے جب ان کے رشتے اور ان کے یا نا نیا فقموں کے ساتھ جو ہمارے پردادہ تھے ان کے ساتھ جو گزری دونوں کی وہ بھی ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو جب یہ ریزنٹ آیا تھا فلک نما میں یہ نئے نئے وہ سڑھیاں آپ کو معلوم فلک نما کے بہت اونچے سڑھیاں ہیں تو وہاں تو سب نافقہ ملک اور مہاراج اوپر کھڑے ہوئے تھے مہمو علی پادشاہ اندر تھے پردے کے پیچھے ایک دم سے دیر سے یہ عثمان علی پادشا بھاگتے ہوئے آئے اور بہت غصے میں تھے کیونکہ آدھے لوگ پروٹوکول غلط تھا کچھ گربڑ ہو گئی تھی آدھے لوگ کالے میں تھے آدھے لوگ سفید میں تھے تو چڑے ہوئے تھے آدھے اوپر بھاگتے ہوئے آئے اور یہ دونوں جو کھڑے ہوئے تھے ان دونوں کا سلام یوں لیے تو انہوں یوں کرے اور اندر چل دیئے تو مہاراج کو اتہ درد ہوا فقموک کو بولے دیکھئے عجیب ہے کیا زمانہ بدل گیا اب ہم لوگ کی کیا خدر ہم لوگ کی کیا ضرورت وہی زمانہ تھا جو جب سنائے تھے جب زمانہ بدل رہا تھا تو غنیب حد تھے کہ ان کو کسی کو ٹیتر بٹیر پکا رہے تھے اسی زمانے میں وہ جو پکا رہا تھا تو مہمو بلی پاشا سن رہے تھے پیچھے سے ان کو نہیں معلوم تھا تو کیا بولے پوچھے کیا 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 سنا کیا بولے تو مہاراج بولے نہیں میں تو کچھ نہیں بولا سمزہ سوچ رہے تھے کہ زمانہ بدل رہا نہیں نہیں کیا بولے اب تو مہاراج بولے دیکھئے صرف آپ ہی بول سکتے کیونکہ ہمارے نمہ فکمو ان کو ڈر نہیں تھا میں بولے پاس تو انہوں بولے کہ دیکھئے یہ بے عزتی نہیں ہے مگر آج کل کا زمانہ بدل گیا اور جو عدب خائدے تھے شاہد وہ بھی بدل رہے اور ہمارا زمانہ نہیں ہے یہ شاہد تو انہوں بولے اچھا کیا ہوا بولو میں سب سنا تو نمہ فکمو بولے کہ دیکھئے ہمارا عدب جو عداب ہی تھا ہم یوں رکھتے انہوں دیکھے بھی نہیں یوں کر کے چل دیئے تو انہوں ان کو پھر جب واپسی میں جب ڈینر کے بعد جانا تھا تو وہی دو کھڑے ہوئے تھے باہر سب کے خدافسی کر رہے تھے اوپر سیڑیوں کے اب جو عثمان علی پاشا نکلے نیچے تک ان کا عداب عداب یوں یوں کرتے گئے اور وہ بیچارے اٹھا بھی نہیں سکتے تھے عداب ان کو بھی یوں کھڑے رہنا پڑا تو ایسا کہ یہ بھی طریقہ ہے سکانے کا بادشوں کا تو یہ دیکھیں یہ ان کی انسانیت تھی میں بتا رہا ہوں آپ کی جس کے متعلق یعنی آپ صرف علمی سنیں اور حقیقت فن چیزیں سنیں مگر یہ بھی انسانیت تھی کیسا انہوں لوگوں کو سکھاتے تھے اور پہنچاتے تھے جس کو بچانا تھا اب یہ ان کا مزاق بھی بھوت تھا کیونکہ ہمارے نانا سے انہوں ان کے جو یعنی خطوط یا پرانی رختائی زبان میں جو ٹھیک کروانا چاہتے تھے لکھتے تھے تو ایسا بولی کہ مہربانی سے آپ وہ کری تو ہمارے نانا کی شاری سے پہلے ان کو کچھ کارڈز اس میں کارڈز لکھاوا ہے کارڈز بھیجے تو مہاراج ان کو چھیڑنا چاہ رہے تھے تو آپ پڑھ کے سنائے کیونکہ میں سمجھتا ہوں ایک کاتونی سے پڑھ سکتی آپ دیکھئے اس میں کیسا انہوں چھیڑتے اور صرف جواب دینا تھا مگر انہوں سیرہ بھی لگ دیئے اور سیرے میں دیکھئے کیا مزا پڑھائے انہیں آپ پڑھ لیجے اس سیرے سے پہلے مہاراج ان کو ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا ہے وہ ہے تین بجے کے خریب ایک دعوتی کارڈ مولی سید امیر حسن صاحب تعلق دار وظیفہ یاق حسن خدمت کو پہنچا ان کی نواسی کی شادی آغا سید حیدر حسن دہلوی ریختی نصر نویس کے ساتھ خرار پائی تھی اس کے ساتھی ایک دعوتی کارڈ سید حیدر حسن حسن دلہا کو پہنچا آج میں نے قصد کل لیا ہے کہ ان دونوں کارڈوں کا جواب بھی نظم میں ادا کروں چنانچہ پہلے میں نے مولوی سید سید امیر حسن صاحب کے کارڈ کا جواب نظم کیا وہ ہے خطہ ہے تاریخ شادی نواسی مولوی سید امیر حسن صاحب تعلق دار ہو مبارک نواسی کی شادی ہو مبارک نواسی کی شادی مہربا میرے اے امیر حسن تمہیں داماد دیکھ وقت ملا اور نواسی تمہاری ہے کندن دلہ دلبر عروس ہے دلدار دلہ دلبر عروس ہے دلدار دلہ دلن بہت ہی نیک چلن سب ہیں لیکن تمہارے دم کے ساتھ تمہیں سے اگر تمہارا ہے روشن اس میں اسلا نہیں ہے شک و شبہ تم حسینی ہو اے امیر حسن اور مولا کے دل سے ہو بندے جس کے جبتے ہو من سے تم سم سمرن کر کے مجز میں مرسیہ خانی کرتے ہو دل سے نالا اور شیمن ہاں ہساتے ہو اور رولاتے ہو ساری مجز کو تم با وجہ حسن بات کے تم دھنی ہو اور پکے جانتے ہیں سب اس کو اہل دکن شاد رکھے تمہیں قدائے جہاں اور خوش تم سے ہو حسین و حسن مصرہ سال شاد سے سن لو رہیں با اور جو خوش یہ دلہ دلہن اس کے بعد دوسرا خطہ ہے اور اس کو بدل کے انہوں نے لکھا ہے دیکھیں اس کا ایک چھوٹا سا تین جملوں میں نوٹ ہے اس نظم کو خوش نویز کو مبیضہ کے لیے دیا اور آغا سید حسن کے دعوتی کارڈ کا جواب لکھنے کے لیے آمدہ ہوا اس نظم میں چونکہ مجھے کسی قدر مزاق بھی کرنا تھا اس لیے ان کی لیختی نصر بڑے چوچتے کی ہوتی ہے اور وہ خود بھی ایک بامزاق آدمی تھے اس کا جواب حوالہ خلم کیا گیا ہے ناظرین روزرام چی کی دلچسپی کے لیے درچے زل میرے آگا کا خط پہنچا شاد ہوا دل شاد ہوا شادی جم جم تم کو مبارک دیتا ہوں میں بدھائی آقا دودھو نہاو یا تم پھلو سج سے رہو تم دلہ دلہ دوست کی بیٹی ہے دلہ کیسا ملا ہے جوڑا اچھا دلہ لائق دلہ لائق فادین کا قرن ہے اچھا فارسی اردو اور انگزی ان سے میں ہیں دلہ اچھا طرفہ صفت یہ ہے دلہ میں ریختی کی نصروں میں اکتا پیارے آغا نے یہ لکھا دو خدبیں ہوں گے ایک ہی جا شیعہ سنی کی بتلائی یہ سارا پیارے ہے جھگڑا ایک خدا ہے نبی ہے ایک ذات و صفت میں جو ہے اکتا ایک ہی سے سب شیعہ ہے ظاہر کسرت میں پھر وہ ہے اکیلا کون عدد اس ایک میں دیکھا نقشہ جمع ہو جو دل میں دو کا جو ہے موہد دو کیا جانے دو ہر دم مو کالا انا من نور اللہ کہا ہے تم کو نہیں ہے کیا یا داغا دو کو چھوڑو ایک کو پکڑو دو ی کا جھگڑا نہیں اچھا اب بہت لمبا سہرہ یہ آخر پڑھ دو دل سے کیا اچھا کیا میں تجھ اس دم کہاں تھی اقل تیری شیعہ تُو نے مجھ کو نہ سمجھا میں ہی نہیں ایک سارا گھرانا تھا شیعہ مرشور زمانہ سالی سنے گی جب یہ حصہ خون بھسے گی وہر دل انجر پنجر ہو گئے ایسا نکھٹو دل نکلا دل نے دل کو مارا ہاتھ تیری دم میں نمد جب تُو دل شرما کر چھے پے گا واللہ جھے پے گا ہم نے مانا مرد ہو تم بھی لیکن تم سے کیا ماں ہوگا دل سے کیا تم لڑو گے نام تمہارا کیا اس میں ہوگا جی کب چاہے گا لڑنے کو کون ایسا ہوگا جی اللہ پاؤں پڑو گے جڑو گے ہاتھ دیکھنا ہوگا تم کو نہیں چاہ مردی گر دکھ راؤ گے اپنی بیر کو سمجھو تُو بھائی بویا انبن ہوگی پھر نہ بنے گی سب دیکھیں گے دال میں کالا عمر گزرنا ہے آپس میں دونوں کا جمنا اس کے من کو خوش رکھو تم یا بیوی کا مذہب کیا ہے سنی ہو شیعہ ہو یا ہندو سب میں دیکھو میل ہے بھائی سب ہیں راضی سب ہیں خوش دل کسرت میں لطف ودد کا جھگڑا ہے نا کچھ جمیلا صوفی مذہب سب سے اچھا تم کو موارک ہو یہ شادی جوڑا اچھا ہے یہ پیارا چٹ منگلی ہو گھر آنگن ہو دل لال سا بیٹا ہو باد اس کے شاد کی دل سے ہے یہ تم نہ شادی کی تاریخ لکھی ہے تب خلا میں نے کیا ہے اچھا سنی شیعہ کا گھڑ بندھن دلے رون سے سن نکلا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر نواب میر ازغر حسین اور پروفیسر اشرف رفی صاحبہ آپ میں بہت عدب کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ محمد شاہید صاحب سے درخواست کروں گی اپنے تاثرات سے مختصلا تاثرات سے اپنے ہم سب کو نواز دیں راج کماری اندرہ دیبی دھنراج گیر جی مہمان خصوص